مرکزی رویت حلال کمیٹی کپڑوں کی خریداری بازاروں میں زور و شور سے جاری شہر کے چھوٹے بڑے بازاروں میں شہریوں کا راش کوئی پینشٹ خرید رہا تو کوئی سینڈل اور جوتے بازاروں میں مہنگائی کے باعث شہری پریشان کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہر چیز کی قیمت تین سے چار گناہ ہے خود کپڑے نہیں بنائے بچوں کے خرید میں آئے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی میں تو ہم لوگ پریشان ہے لیکن پھر بھی ہماری خوشی ہے اس میں کہ ہم جتنا ہو سکے ہم سیلیبریٹ کریں مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا لیں اور کیا نہ لیں لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے لینا تو ہوتا ہی ہے مہنگائی نے تو بہت اثر انداز کیا ہے مہنگائی تو بہت زیادہ ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ سے بارے بندے کیا لے کیا نہ لے پردیسیوں کی آبائے علاقوں کے جانے واپسی کا سلسلہ جاری سٹی بس ٹرمینل پر رش مزید پڑ گیا پردیسیوں کو کئی کئی گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکایا جانے لگا پردیسیوں کا کہنا ہے ہر سال انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پندنہ سو والی ٹکٹ ٹھارہ سو میں ہوگی ہے ہزار والی پندنہ سو میں ہوگی ہے جس کا جدہ دعا لگتا ہے وہی لگا رہے ہیں ریٹ اپنے مرضی کے پہلے ٹکٹ سولہ سو روپے کی ملتی ہے اب اٹھارہ سو روپے کا ریٹ کر دیا گیا ہے اور بہت دشواری ہو رہی ہے اور ٹکٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں شام کو ہی ملے گی اپنوں کے ساتھ عید منانے کا مشن بنا ٹینشن عید کے قریبات ہی ٹرانسپورٹرز نے کرائوں میں بیس پیسد اضافہ کر دیا لاہور سے اکارا کا کرائے چھے سو نوے کر دیا گیا میاں شنو کا کرایا بارہ سو شالیس ملتان ستنہ سو اور لودرہ کا کرایا سولہ سو سے بڑھا کر اٹھارہ سو روپے ہو گیا کرایا میں اضافہ کر دیا لیکن یہ فیصل مغر پہ جاؤ نیازی پہ جاؤ کسی پہ جاؤ ٹکٹ نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے بھوک کیا کوئی گاڑی بھی صبح سے لے کر چھے بچے سے آیا ابھی تک کسی نے ٹکٹ نہیں دیا بھابر پورٹ جا رہا تھا بھابر پہ لوڈرہ جا رہا تھا لوڈرہ کرایا ہو گیا پہلے پندرہ سو تا ہوں دو ہزار پہ ہو گیا پہلے میں پندرہ سو بھی آتا جاتا تھا روہ سال کا پہلا مکمل سورج گرہن آج پاکستان میں رات ہونے کے سبب مشاہدہ نہیں کیا جا سکے گا سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیالیس منٹ پر ہو گا گیارہ بچ کر سترہ منٹ پر سورج گرہن اروج پر ہو گا جبکہ سورج گرہن کا اختتام رات ایک بچ کر باون منٹ پر ہو گا آور پیلنگ پر لیسکو افسران کی گرفتاری کا معاملہ ایف آئیے نے لیسکو کے عالی حکام کو آج ریکوڈ سمیں طلب کر لیا لیسکو چیف اور کسٹمر سرویسز کے ڈائریکٹ ایف آئیے میں پیش ہوں گے شہر کے سرکاری سکولوں میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھاریٹی نے بھرتیاں کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کی سفارش کر دی سی ای او ایڈوکیشن آتھاریٹی نے سیکٹی سکول کو خط لکھ دیا سابق سی ای او تارک فاروقی اور سکول سربراہان کی جانب سے بھرتیاں کی گئیں بھرتیوں میں بڑے پیمانی پر گھپلے اور بے ذات کیوں کا انکشاف ہوا موسیقی